تختلہ اور کا فیصلہ آج ہی ہوگا ہمارے ارکان سے کہا جا رہا ہے کہ امران خان پر ریڈ لائن لگا دی ہے تحریک انصاف کا کوئی مستقبل نہیں ہے ریڈ لائن صرف پاکستان کے عوام لگا سکتے ہیں جس کو تکبر ہے کہ ہم نے ریڈ لائن لگا دی ان میں عقل نہیں ہے جس دن باہر نکلوں گا ریڈ لائن مٹا دوں گا امران خان کا پارلیمانی پارٹی سے خطاب عدالت سے اپیل کرتا ہوں ہمارے کوئی حقوق ہیں یا نہیں پچیس مائی کو ہمارے ساتھ چکیا گیا اس کی ابھی تک شنوائی نہیں ہوئی تحریک انصاف اور خافریک کے ارکان متحد ہیں پنجاب حکومت پر شب خون مارنے کی کوشش ناکام ہوگی امران خان اور پرویز الائی کے درمیان ملاقات میں گفتگو امران خان نے کہا وفاقی حکومت انتقام کی آگ میں اندھی ہو چکی ہے آئین و قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں پرویز الائی بولے شہباز شریف اور رانہ سناؤلہ کی ہر سازش ناکام ہوگی ناکامیاں ان کا مقدر بن چکی ہیں آلیہ سے کہ وہ اس کا جلد فیصلہ کریں جو باقی وہاں چاہے اسلام آباد میں جن کو کوئی نے پوچھتا وہ بچارے لہرہ آگئے ہیں تو اس لیے ان کا جو حالت ہے وہ پتلی ہے یہ منارٹی گورنمنٹ ہے یہ دعو لگانا چاہتے تھے پچھلے دو دن بھی اور آج پھر ان کا یہ ہے کہ یہ ایسے ہی کو بندے بندے دردر سے اکٹھے کر کے تو یہ کہیں کہ ہم نے ووٹ آف کانفیڈنس لے لیا ہے جاب میں انشاءاللہ تعالی اسمبلی تعلیل ہوگی تعلیل ہونے کے بعد ہم نے الیکشنز میں جانا ہے ہم چاہتے یہی ہیں کہ پاکستان میں نیشنل الیکشن کی طرف جائیں پباد چودری کا رانہ سناؤلہ کو موت اور جواب کہتے ہیں عمران خان کو مائنس کرنا ہے تو مارشل لا لگایا جائے ہمارے ارکان کو ٹیلیفون کالز کی جا رہی ہیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں بیس لوگوں نے عمران خان کو دھوکا دیا ان کی سیاست ختم ہو گئی رانہ سناؤلہ نے کہا پنجاب حکومت لے کر ہی سامو بات جاؤں گا ان کے پاس ایک سو چھاسی ارکان پورے نہیں ہیں وزیرالہ پنجاب کو اعتماد کا ووٹ لینا ہوگا انہیں قابل خبول وقت ملنا چاہیے پرویز لاہی برطرفی کیس میں لاہور ہائی کورٹ کے بڑے ریمارکس کہا وزیرالہ کے پاس چوبیس گھنٹے ایک سو چھاسی ارکان کی سپورٹ ہونی چاہیے جسٹس آبید عزیز نے کہا بتا دیں کب اعتماد کا ووٹ لے سکتے ہیں ہم آرڈر کر دیتے ہیں معاملہ عدالت نے نہیں میمبران نے حل کرنا ہے عدالت نے مزید کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ گورنر کو پتا چلے پندرہ ارکان عمرے پر گئے ہیں تو اعتماد کے ووٹ کا کہہ دے سماد کل تک ملتوی عمران خان کو پارٹی سربراہی سے ہٹانے کی درخواست لہار ہائی کورٹ کی فل بینچ بنانے کی سفارش جسٹس جباد حسن نے کیس مزید سماد کے لیے چیف جسٹس کو بھیجوا دیا ایڈیشنل ایٹانی جنرل کے اعتراضات مسترد تفصیلی فیصلے میں عمران خان کے خلاف الیکشن کمیشن کو کسی بھی قسم کی کارروائی کرنے کے حکم سے روکنے کی بھی توسی کر دی ہے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے مواقف اپنایا الیکشن کمیشن عدالت ہے نہ ہی نہ احل کرنے کا اختیار تحریک انصاف کے خلاف مبینہ ممنوع فنڈنگ الیکشن کمیشن کے خلاف فیصلے کے خلاف پی ٹی آئی کی اپیل پر دلائی مکمل اسناعباد ہائی کورٹ نے اپیل پر فیصلہ محفوظ کر دی ہے جنوہ کانفرنس کامیاب رہی حکومت پر عوام اور دنیا نے اعتماد کیا وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں عالمی براجری کو کرپشن کا خطشہ ہوتا تو دس ارب ڈالر نہ ملتے مخالفین کے پروپیگینڈے پر کان دھرتے تو امداد کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نوہ شادگیہ سات ارب ڈالر کا اعلان توقعات سے زیادہ ہے تیہ کرنا ہوگا کیسے ایک ایک پائیس تمال کرنی ہے بلاول بھٹو بولے پاکستان کی تنہائی کا تاثر ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا سولہ بلین ڈالر کوئی مزاق نہیں ہے معیشت کا نقصان پہنچانے والوں کو مو توڑ جواب دیا دونر کانسفنس میں پاکستان کو کیا ملا سیاسی بحث تیز ہو گئی حماد ازر نے جنیوہ میں اعلان کی گئی امداد اصل میں اسی فیصد ترانے کرزیں ہیں تھوڑی بہت جس نئی امداد کا اعلان ہوا وہ بھی ایک سال بعد ہی ملے گی وزیر خزانہ اسالگڈار نے بھی تسلیم کر لیا کارڈونرز کانفرنس کے اعلانہ دس ارب کے ہیں جن میں سے آٹھ ارب ڈالر پروجیکس کے کرزوں کی رقم ہیں میں آٹھے کا بہران برقرار ہر شخص پریشان جگہ جگہ سستے آٹھے کیلئے خطاریں نواب شاہ میں بارہ سال پرانے آٹھے کی پروک آٹھا دوہزار گیارہ میں رمضان پاکست کی تحت دیا گیا تھا اس وقت دس سلو آٹھے کی قیمت دو سو دس روپے تھی وہ لیوز نے فوٹیج حاصل کر کراچی کی سیاست میں حل چل ایمکیو ایم کے حلقہ بندی اور مردم شماری پر تحفظات صوبائی الیکشن کمیشن کے باہر بھرپور اعتجاج خالد مقبول صدیقی نے کہا انصاف نہ ہوا تو امن کی زمانت نہیں دے سکتے ہم نے حصہ نہیں لیا تو کوئی الیکشن نہیں ہوگا یہ جانب دارانہ ہے انتخابات کے نتائج قبول نہیں کریں گے کراچی والے سرکھوں پر آتے ہیں تو ایوانوں کو تالے لگ جاتے ہیں بلدیاتی الیکشن سے پہلے دھاندلی ہو چکی جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی کا گھٹ جوڑ سامنے آ چکا فاروق ستار کہتے ہیں ایک جماعت کا میئر اور دوسری کا ڈیپٹی میئر ہوگا ہم سب ایک ہو چکے ہیں دوہزار تئیس نئے سفر کے آغاز کا سال ہے مصطفیٰ کمال بولے کراچی پر قبضے کا خواب پورا نہیں ہوگا کراچی پاکستان چلانے والوں کا شہر ہے کراچی کے بجلی سارفین کے لیے اچھی خبر بجلی سات روپے تین تالس پیسے فی یونٹ کمی کی منظوری فیول ایڈجسمنٹ کی مد میں بجلی نومبر کے لیے سستی ہوگی لائف لائن سارفین تین سو یونٹ تک گھریلو سارفین ذرائی سارفین پر اطلاق نہیں ہوگا کراچی پر جرائم کا گہرہ سایا نیو کراچی یارو گوٹ کے گھر میں ڈکیتی مضاحمت پر ماں کے سامنے بیٹے کا خسل ماں نے ڈاکو کو پکڑنے کی کوشش کی بیٹا گتھم گتھا ہو گیا روان سال کے گیارہ روز میں لٹے رہے خاتون سمیت چھ شہریوں کی جان لے چکے ہیں پچھتر سال ہو گئے گرین پاسپورٹ کی قدر نہ بڑھ سکی عالمی درجہ بندی میں پانچ ماہ کمزور ترین پاسپورٹ قرار جاپان نے پھر مقابلہ جیت لیا سنگپور اور جنوبی کوریا دوسرے جرمنی اور سپین تیسرے نمبر نیوزولینڈ دوسرا بندے دو سو باسٹرنس کے حدف میں قومی ٹیم کی بیٹنگ جاری مہمان ٹیم کی طرف سے کون ہوئے نے سنشری سکور کی کین ویلیم سن نے پیچاسی رنز بنائے پاکستان کی طرف سے محمد نواز نے چار شکار کیے نسیم شاہ نے تین کھلاڑی آؤٹ کیے ملک میں سردی جوبن پر ملکہ کو سار مری میں برواری حسین نظاروں کی کشش سیاہوں کو کھینچ لائی فیملیا سہانے موسم سے لطف اندوز ہونے پہنچ گئیں عبداباد شوگران ناران اور کاغان میں بھی برواری اور بارش مالم جببہ کالام اور بہرین میں برواری سیاہوں کا رش کراچی میں تیز اور سرد ہوائیں درجہ حرارت پانچ سے چار دگری تک گرنے کی پیش گوئی آج رات سے سترہ جنوری تک شدید سردی ہوگی ماروخ مزائی ادکار ماجد جہانگیر لاہور میں انتقال کر گئے طویل عرصے سے سانس کی بیماری میں مبتلا تھے ماجد جہانگیر نے 50-50 سے اروج حاصل کیا مہوش آیات کو بھی عدالت سے انصاف مل گیا سندھ ہائی کورٹ نے ادکارہ کے خلاف سوشل میڈیا سے نازیبہ اور منگھڑت مواد ہٹانے کا حکم دے دیا ماروخ ادکارہ نے سندھ ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی تھی برطانوی شہزاد حیری کی سوانہ آیات نے مارکیٹ میں آتے ہی دھوم بچا دی کتاب پریدنے کے لیے دکانوں پر کتارے لگ گئی کئی بکس ٹراؤز رات گئے ہی کھل گئے پھر بٹانیا کی تب سے تیزی سے بکنے والی نون فکشن کتاب بن گئی ہے تال گیا ایک سال نیا ہے آنے کو پر وقت کا اب بھی ہوش نہیں دیوانے کو ماروخ شاعر مزانگار کتابوں کے مصنف ابن انشاء کو بچھڑے 45 برس بید گئے ماروخ شاعر ابن انشاء کی 45 برسی سنجلیس میں اسی میں گولڈن گلوپ ایوارڈز کی تقریب بہترین ڈراما آدھاکار کا ایوارڈ آسٹن برکلر نے اپنے نام کر لیا دو فیبل مینس بہترین فلم قرار پائے پی بی کی کٹیکری میں بہترین ڈراما سیریز ہاؤس آف دی ڈراغن قرار پائے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں سال دو ہزار بائیس میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا چینل بول نیوز رہا نمبر ون ہم نے بہت سارے شوز اور ٹرانسکنز کی پورا سال مسلسل جدوجہد پہ نکل گیا کہ یہ ووٹ آف کانپیٹنس کے پیچھے کون لوگ پہ دوڑے ریٹنگ کے سبھی ریکارڈ سوشل میڈیا پر بھی سب سے زیادہ تیزی سے 2.4 بیلین ویوز کا سنگے میل عبور کیا اینکرز کو بھی عوام میں سب سے زیادہ مقبولیت بھولی اور سوشل میڈیا پر بھی بول رہا سب پر بھاری سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے